وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید لیکن اللہ تعالیٰ کے نزی قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے صحابہ کرام نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے اور نہ کوئی رشتہ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور بروز قیامت وہ نور کے ممبروں پر جلوہ فروز ہوں گے جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا ناظرین اکرام آج ہم نے دو شخصیات کے حوالے سے اپنا آج یہ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہے پہلی ہستی جن کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ نجمِ ہدایت رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشقِ کمال اور ایسا شجاہ بہادر دلیر جس نے کفار کے مقابلے میں سینکڑوں کفار کے مقابلے میں چند صحابہ اکرام تھے اور چند صحابہ اکرام میں سے بھی کچھ وہ تھے جن کو انہوں نے بہت پہلے دھوکے سے قابو کر لیا تھا اور یہ تنے طرح جس طرح لڑے ہیں کفار کے مقابلے میں لیکن ان کی خاص بات جو ہے ہمیں تاریخ میں کوئی بہت زیادہ ان کے واقعات نہیں ملتے جو ایک دو واقعات ہیں اس کی تفصیل تو میرے سکولر آج بیان کریں گے ان کی خاص اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک عطا کی تھی ایک خوبی کہ یہ مستجاب الدعوات تھے جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ کفار مجھے شہید کر کے چھوڑیں گے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ یہ کفار کے ہاتھ مجھ تک کسی طرح نہ پہنچ سکیں پھر اللہ کریم نے ان کو کیسے محفوظ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا قرآن یقیم میں آتا ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے سبا چودہ صدیاں گواہ ہیں اس بات کی کہ اللہ کریم نے کس طرح آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک مسلمان اپنے خون سے اپنی جانوں سے رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہیں گے اسی طرح حضور رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی بھی ناموس کی حفاظت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایسا حسنِ انتظام فرمایا یہ واقعات جب آج حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ میرے سکولر سے سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کے واقعات اور اللہ کی کریم کو کتنے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کتنے عزیز ہیں دوسری شخصیت ناظرین اکرام آج جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے مجھے اس کی راحت بھی ہے ایک اعتبار سے کہ نائنٹی ٹو نیوز کا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے پہلے بھی ہمارے ایک بہت قریبی دوست جب سابزادہ اطاول مصطفی لوری رحمت اللہ علیہ کا وسال پاک ہوا تھا تو ہم نے ان کی یاد میں ایک سپیشل پروگرام کیا تھا بلکہ سارا دن ہم نے وہ پروگرام ان کی یاد میں کیا تھا آج ہم پکے ٹھکے صوفی علامہ منیرم یوسفی رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے ان کے سابزادے بھی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مفتی خلیل عامد یوسفی جو شامل ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ ساڑھے چار سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ صبح نور پروگرام جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح نور کے جو ناظرین اور سامین ہیں یہ اب ایک عشاق کا کافلہ ہے اور اس عشاق کے کافلے کے جو سرخیل لوگ ہیں ان میں علامہ منیرم یوسفی رحمت اللہ علیہ تھے وہ کیسے شخص تھے وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ جب غالب کی وفات ہوئی تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے شاگر تھے اور انہوں نے ان کی یاد میں جب ایک ربائی کہی تھی مجھے لگتا ہے وہ علامہ منیرم یوسفی کے این صادق آتی ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا شخص تھا حمادان جس کے فیض سے ہم سے ہزار ہیچ مدان نامور ہوئے زود و تقوی صدق و صفا اور حسن و عشق چھے لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے آج کے دور میں علامہ منیرم یوسفی یوں لگتا تھا کہ جیسے کرنے اول کے حجازیوں کے کافلے سے بچڑا ہوا کوئی شخص ہے علامہ صاحب نے کتنی دین اسلام کی خدمت کی کتنی کتابوں کے وہ مصنف تھے کتنی جگہوں پہ درسے قرآن دیتے تھے کن کن شہروں میں جاتے تھے ان کے معمولات کیا تھے پیرانہ سالی میں بھی دین اسلام کی جو انہوں نے لا زوال خدمات سارا انجام دی مجھے آج وہ خوشگوار صبح یاد آتی ہیں وہ خوشگوار ہماری جو محفلیں تھی اور مجلسیں جو تھی اور صوبتیں آج ایک یادوں کا کافلہ اور ایک سیلاب ہے میں رک نہیں سکتا جی چاہتا ہے کہ بس ان کے اصاف اور ان کی ساری یاد کے جو واقعات ہیں تذکریں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو ہمارا ہوگا انٹرول اس کے بعد ان کا ذکر کریں گے اس وقت ہم پہلے حاف میں سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعرف کرا دوں مہمانوں کا میرے دائیں طرف ڈاکٹر سعید آمد سعیدی تشریف فرمائے ان کے ساتھ پروفیسر بشار صدیق ازاروی میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مہین نظامی اور ان کے ساتھ مفتی خلیل آمد یوسی صاحب جو علامہ یوسی صاحب کے سابزادے ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر سعید آمد سعیدی سے جی ڈاکٹر صاحب حضرت آسم بن ثابت سے ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والے اصحابے کرام اور اہلِ بیتِ اتحار نے جس طریقے سے انوار و تجلیات کو اپنے وجود میں قلب و ذہن میں سمیٹا اور ان انوار کو آگے تک پہنچایا وہ اپنی مثال آپ ہے ایسی ہستیاں نہ پہلے کبھی آئیں نہ ان کے بعد کوئی آ سکتی ہیں حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیل اعوث کی ایک زہلی شاخ سے تھا بنودبیعہ اسے کہا جاتا تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا نام شموس بنتِ ابی آمیر تھا آپ کی خصوصیات میں اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ جو عشق ہے اور محبت ہے وہ نمائیہ تھی اور یہ خاندان ذہنی حوالے سے پہلے ہی مذہبی تھا اسی خاندان آپ کے جو نانا تھا وہ ابو آمیر راہب تھا اور ظاہر ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے لیکن ہدایت تو اللہ کی عطا سے نصیب ہوتی ہے ہر کسی کو نہیں ملتی وہ بھی عبداللہ ابن عبی کی طرح حسد میں مبتلا ہوا اور حسد میں مبتلا ہونے کے بعد وہ مکہ میں چلا گیا اور پھر غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی لوگوں کو متوجہ کیا لیکن کوئی اس کی طرف نہ گیا لیکن اسی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی سے حی کی مثال جو ہے وہ ہمیں حضرت حنزلہ کی صورت میں نظر آتی ہے حضرت حنزلہ جو ہے وہ حضرت آسم ابن ثابت کے مامو ہیں ابو عامر راہب جو ہے وہ نانا تھا اس میں آپ کی جو خصوصیت ہے آپ شجاع آنے انصار میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور جنگی حکمت عملی کے ایکسپرٹ تھے اچھا جی اپنا بشارت کس طرح کس مہم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی غائش سب اس سے پہلے آپ کے قبول اسلام کے والے سے یہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ وسلم نے معلم اور مبلک بنا کر مدینہ طیبہ بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے تو ان کی تبلیغ کے نتیجہ میں جو فراد اسلام لائے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ پہلے سے مسلمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہوئے بدر کا جو مارکہ ہے اس میں آپ شریک ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ اکرام سفارہ ہو گئے مشرقین سے مقابلے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حکمت عملی کیا ہوگی کیسے لڑو گے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن دو سو گز کے فاصلے پر ہوگا تو ہم تیروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور جب دشمن ہمارے قریب آئے گا نیزوں کے نرگے میں آ جائے گا تو پھر نیزوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور جب مزید قریب آئے گا تو پھر ہم تلواروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لڑائی تو اسی طرح لڑی جاتی ہے اور پھر صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آسم کی طرح لڑے بدر کے بعد بھی آپ کے بہت سارے جنگی کارنامے ہیں آپ کی شجاعت اور جرت کی مثالیں بہادری کے واقعات ہیں مثلا قیدی بنا اور جب یہ کافلہ بدر سے واپسی پر مقام سفراء کے مقام پر تھا تو وہاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اقبہ بن نبی محید کو قتل کر دی پھر دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے اندر عبداللہ بن عمر نام عمر بن عبداللہ نام کا ایک شاعر تھا جو اسلام کے خلاف بہت کچھ لکھتا رہا تو اس نے جب فدیہ مانگا گیا آج کے بعد اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا جب وہ وعدہ کر کے آزادی پا کر چلا گیا یہ وعدہ ہمکر نہیں گیا تھا جی بعد میں وعدہ خلافی کی اور احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑا تو وہاں بھی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جب مشرقین بھاگ گئے اور نبی الاسلام نے ان کا تاکب کیا تو یہ کافلے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے گرفتار ہوا تو وہاں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا نبی الاسلام نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبہ بن محید نے یہ بھی تو ان سے کہا تھا کہ باقیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ رہے ہیں تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو اس لیے وہ دشمن ہیں میدان میں تم خاص تمہیں اس لیے جہنم رسید کر رہے ہیں کہ حضور کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی مسلمانوں سے اسی طرح غیصہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ایک اور واقعہ بھی موجود ہے جس کی تفصیل نہیں ملتی کہ گستاخ رسول کو آپ نے واصل جہنم کیا تھا تو اسی طرح جو آپ کی بہادری ہے وہ اہت کے اندر ہمیں اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ سلافہ نامی جو خاتون تھی وہ جو خواتین مشرقین کے ساتھ آتی تھی جشن منانے کے لیے فتح کا ان خواتین کے اندر وہ بھی شامل تھی اس کے تین بیٹوں کو آپ نے واصل جہنم کیا جب وہ میدان جنگ میں آئی دو بیٹے تو اس کے مار چکے تھے تیسرے کی آخری سانسے تھی تو اس سے پوچھا کہ کس نے تمہیں قتل کیا ہے تو اس نے آخری سانسے لیتے ہوئے بتایا کہ آسم بن ثابت نے تو وہ بہت روئی اور اس نے یہ نظر مانی تھی کہ مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک آسم بن ثابت کو قتل نہیں کیا جائے گا اور میں ان کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیوں گی تو اس وقت تک میرے یانسو نہیں رکے اور بہت بڑے انعام کا اعلان کیا کہ جو آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا یہی پھر وجہ بنی کہ جب حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دس یا سات افراد کا کافلہ تھا تبلیغ اسلام کے لیے ایک قبیلے کی فرمائش پر بھیجا تو راستے میں انہوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے سو افراد مسلح احتیاروں سے لے سائے اور آپ کو کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ماری پناہ میں دے دیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مشرقین کی پناہ میں اپنے آپ کو نہیں دیتا پاڑی پر چڑ گئے بڑی جرت کے ساتھ لڑے بہادری کے ساتھ لڑے جہاں میں شہادت نوش کیا لیکن شہادت سے پہلے جس طرح آپ نے اشارہ کیا آپ نے بڑے خوشو و خضو کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نہ کوئی مشرق مجھے چھوے نہ میں کسی مشرق کو مس کروں اور یا اللہ تو میری لاش کی حفاظت کرنا پھر وہ لاش کی حفاظت اس طرح ہوئی کہ جب آپ شہید ہو گئے تو اس وقت ایک شہد کی مکھیوں کا جھنڈ آیا جو لوگ آپ کے قریب آتے تھے پتہ تو تھا کہ یہ نام کا اعلان ہے کوپری تارنی ہے تو جو قریب آتے تھے تو یہ شہید کی مکھیہ ان کو ڈنک مارتی اور یہ واپس چلے جاتے پھر رات کا انتظار کیا کہ چلو رات کو یہ چلی جائیں گی تو پھر جب رات ہوئی تو ایسی بارش برسی کہ پانی کے اس سلابی ریلے کے اندر آپ کی لاش بہ گئی صبح تلاش کرنے کے باوجود آپ کی لاش نہیں ملی اور یہ وہ بات ہے کہ جب کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاضر باک سب ایک آپ نے دیکھا خبیب کا واقعہ بھی کہ ان کے بھی جسد خاکی کو صحابہ جب لا رہے تھے پیچھے کو فار آئے زمین نے ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کے انتظام فرما ایسا شہید کی مکھیاں بلوموں غروب آفتاب کے بعد اپنے اپنے گھونسے میں چلی جاتی ہیں لیکن انہوں نے اندھیرہ چھا جانے تک آپ کے جسد اتر کی حفاظت کی ہے یہ خود ایک خارے کے عادت ہے اور یہ انہی آشکان ہے یہ موجہ نبی ہے بلکہ امت میں چاہے اولیاء کی کرامت ہو چاہے صحابہ کرام کی کرامت ہو اصل تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجہ بند ہے حضرت عمر کی بھی رشتداری ایک طرح سے بنتی ہے اس خانوادے سے ان کی بڑی رشتداریاں یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہم جب بھی صحابہ کرام کا یا احمی اتھار کا یا بزرگان دین کا ذکر کریں تو ان پہلوں کو زیادہ نمائع کریں اس سے بڑا ایک اچھا اثر پڑتا ہے کہ جی اتنی ان کی آپس میں قربتیں تھیں اور یہ سارا کچھ تھا ان کی حضرت زید جو بھائی تھے حضرت عمر بن خطاب کے اور اکابر اصحاب صفحہ میں سے ہیں حضرت زید بن خطاب زید بن عمر ان کی بھی ایک اہلیہ اس خاندان سے تھی خود حضرت عمر کے اکد میں بھی غالباً اس خاندان کی یہ صحیح بار اور ویسے بھی انساریوں کو دعائیں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آس کو بھی اور خزرج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی ان سے تو وہ جو حمیت اور شجاعت اچھا ایک بات اور آپ نے دیکھا صحابہ اکرام سے میدان میں جیسے سیدنا امیر حمزہ کا واقعہ ہم پڑتے ہیں سامنے تیر لگے جی بلکل ایسا ہے یا سامنے آکے کسی نے مقابلہ کم ہی کیا ہے پیچھے سے ہی وار کیا بلکل واشی اپشی جو کیا تھا تو پیچھے سے وار کیا حضر امیر حمزہ کے سامنے نہیں آئے اور صحابہ اکرام کی پشت پہ نہیں کوئی زخم جی نہیں ایسا نہیں ہے جو بھی صحابی تھی جی ہاں انہوں نے وہ چہرہ انور دیکھا تھا اور اس کی وہ مستی ان پر تاری تھی کہ وہ تو پیٹ پھیر ہی نہیں سکتے تھے انہوں نے تو سینے پہ ہی کھانے تھے جو زخم بھی کھانے تھے عاشقوں کی تو یہی داستان ہوتی ہے بنا کر دند خوش رسمیں بخاکو خون غلطی دن خدا رحمت کو نہ دین عاشقان پاک تین اترہ یہ عاشقان پاک تین اترہ بہا جی بہا یہ اصل عاشق جن کے خون سے نکر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں صادق جذبوں تیب رزقوں والے تھے سبا اچھا اس میں ایک اور پہلو جو حضرت آسم اپنے ثابت کے حوالے سے ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہے اور این شہادت کے وقت جب آپ نے منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پرورتگار ہماری جو فریاد ہے وہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تھا اس لیے کہ یہ قرب رسالت پانے والوں میں بہت جلدی انہوں نے قرب رسالت ایک خاص کیفیت جو ہوتی ہے ان کو نصیب ہو گئی تھی حضرت آسم اپنے ثابت کو جب یہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہجرت کر کے آئے اور یہ فیدات اس وقت تھے بیعت اقبہ جب ہوئی تھی تو یہ ان بیعت کرنے والے لوگوں میں بھی شامل تھے حضرت آسم اپنے ثابت بیعت اقبہ ثانیہ میں ہاں جی غالبا اچھا تو یہ چہرہ ودوہاں ظاہرہ دیکھ کر آئے تھے باقی تو ظاہرہ حضرت مصاب ابن عمیر کے کہنے پر ہوتے تھے یہ تو زیارت کر کے آئے تھے لیکن حسین وہ بھی بڑے تھے مصاب بن عمیر جو تھے ان کی آواز بھی سبحان اللہ باغ و بہار ماندین یعنی کہ جنت النعیم روح خوش و گلوح خوش و بوح خوش یہ ساری خوبیاں تھی انہیں اچھا اس میں ایک اور بات جو ہمیں حضرت آسم اپنے ثابت کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ شجاعن انسار میں تو آپ کو شمار ہوتا تھا جنگی حکمت عملی کے بھی ایکسپرٹ تھے لیکن رب تو ضبط میں بھی ان کا ایک اپنا مقام تھا یعنی آپ دیکھیں ایک ابو آمی راہب کے نواسے ہونے کے حوالے سے پھر حضرت ہنزلہ کے بھانجے ہونے کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد عضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ سے ان کے خاندان کی رشتہ داری یہ سارے وہ پہلو ہے جو ان کی شخصیت کو نمائع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی جب پوچھی تو کسی اور سے نہیں پوچھی وہ ان سے پوچھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پتہ چلتا ہے کہہرائی اور درائی کا کون سا سوال دیکھیں سوال جو ہے ایک بات آپ بھی لیکچر دیتے ہیں ہم بھی لیکچر دیتے ہیں استاد کو پتا استاد سوال اس لیے نہیں کرتا کہ اسے علم نہیں ہوتا بلکہ اظہار عظمت کے لیے سوال کرتا ہے تربیت کے لیے تربیت کے لیے کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال جو ہے کہ کیسے جنگ کروگے تربیت کے لیے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آسم ابن ثابت کی جو مہارت ہے جنگی وہ اپنی مثال آپ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی دیکھیں نا سیلیکشن جو رحمتِ قولید صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو صاحبی جس جس میں کوئی وصف کمال پہ تھا اس کو اسی لیے چلا گیا ہے مثلا جو امبیسٹر دیکھا کہ بہت زبردست ہو سکتا ہے اس کو امبیسٹر بلایا ہے جس کو دیکھا کہ یہ کاریوبائی بن قاب اعلیٰ کاری ہو سکتے ہیں ان کے ذمہ یہ لیا ہے زید بن ثابت کے ذمہ قرآن حکیم کا وہ جو سارا تھا جمع و تدوین جمع و تدوین وہ ان کے ذمہ لگایا مصحب بن عمیر کو مبلغ بلا کے بھیجا کہ کاریہ قرآن بھی عبداللہ بن مسعود کے ذمہ لیکچر دینا کر دیا یہ یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گلستان علم و عرفان اور گلستان حکمت و دانائی یا دانش وہ ہے وہ وہاں پہ ایک ایک پہ جب بات کرنی شروع کرے یہ آدمی دیکھیں تو حیران ہو جاتا ہے اور ایسا دیکھنے سٹریٹیجی خالد بن ولی وہ مجھے تو میں ہل جاتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں کہ ساٹھ ہزار فوجی آگئے تو جو کمانڈر تھے انہوں نے بلایا غالباً سعید بن عبی وقاس تھے یا عمر بن جو تھے کیا تھے سعید بن عبی وقاس اور دوسرے تھے جو مصر کے بحاظ پہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبی وقاس تو انہوں نے غالباً انہوں نے کہا کہ یا پتا چلا ہے وہ تو ساٹھ ہزار ادھر سے اب آگئے ہیں پہلے کم تعداد تھی تو ان کے مقابلے کے لیے اب خالد بن ولی تمہیں بھیجنا ہے کتنے بندے چاہیے کہہ لیں کہ تیس انہوں نے کہا میں تین تیس ہزار یا تین سو نہیں کہہ رہا ساٹھ ہزار بندے آگئے ہیں مقابلے کے لیے کہہ لیں کہ پھر ساٹھ آدمی دے دے کر زیادہ ہی دے ساٹھ آدمی گئے اور جا کے کامیابی سے واپس آئے لوٹ کے ان میں سے ٹوٹل جو شہید ہوئے تھے وہ دس یا پدرہ تھے ملکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ انتخاب ہے اس میں ایک پہلو جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے جو لیڈر ہے لیڈرشپ اس کو چاہیے کہ میں کس کی خوبی کیا ہے اور اس سے میں نے کام کیا لینا ہے میر نے کیا بات کہہ دی ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں سبحان اللہ ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہلِ ہنر ہے اسے انکارِ ہنر سبحان اللہ ہنر جب عیب بن جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا اور یہ دور وہی جا رہا ہے جی جی غیش صاحب اس میں ایک بات جو آج کے دوسرے موضوع کے والے سے بھی بڑی لیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرص کیا کہ جب کچھ دین کا کام کرتا ہے اب یہ دیکھیں کہ بظاہر ان کے سامنے کوئی اسباب نہیں ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کیا دعا مانگ لی کہ بس میری لاش کی حفاظت کرنا چونکہ دین کی خدمت کی اللہ کے راستے میں نکلے تھے تو وسائل اور اسباب پیدا کرنا وہ اس کی قدرت کاملہ میں ہے ایسا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے ہیں تو جب کوئی اخلاص کے ساتھ اس کے راستے میں نکلتا ہے حفاظت کرتا ہے یہ ڈاکٹر مہین نظامی کو بڑا خوب پتا ہے اس بات جی صحابہ اکرام پہ جی پھر آگا ہے جی غیر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا واقعہ جو حضرت عاصم ابن صابت کہا ہے اس میں بڑی لطیف بعض باتیں ہیں مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متعین فرمایا اور آپ کا کافلہ گیا تو خجوریں کھائیں ان صحابہ نے نا ایک جگہ پر تو وہ جو کفار تھے جو تلاش میں آئے تھے انہوں نے خجوریں دیکھ کے پہچانا یہ تو مدینہ کی خجوریں ہیں یعنی عرب کا جو وزڈم ہے اور ان کی وہ ساری چیز ہیں یہ پہلو بھی ناظرین اکرام درود پاک کے لئے وقفہ ہے آپ بھی پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ارز کیا تھا کہ یہ ہمارے سامین ناظرین جو ہیں صبح نور کے وہ ایک کافلہ ہشاک ہے ایک برادری ہے ان سے ہر بات میرا جی چاہتا ہے کہ میں شیئر کرلوں میں تو آج رات ایک لمانی سویا بس دیدہ تر تھا اور آہ سر تھی اور وہ یادوں کا ایک حجوم تھا علامہ مریرہ میوسفی آپ کو معلوم ہے یہ ڈاکٹر جہاں پہ مہین نظامی صاحب تشریف رما ہے اسی جگہ وہ بیٹھا کرتے تھے اور میں انہی سے پہلے اپنے پروگرام کی تدا کرتا تھا بس ایک اتنی یادیں خوشگوار تھی جی چاہتا تھا اور میں لکھتا جا رہا تھا لکھتا جا رہا تھا حتیٰ کہ تحجد کا ٹائم ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمہ حاضر ہوں بہت باتیں کر سکتا تھا لیکن آج میرا جی چاہتا ہے ان کے سابزادے سے اور اپنے دیگر سکولر حضرات کو اس محفل میں شامل کروں میں اقبال کی زبان میں میں سمجھتا ہوں کہ علامہ جس کے بارے میں کہا انہوں نے مرد بزرگ وہ کون ہوتا ہے وہ ساری باتیں علامہ منوئی اس میں میں تھی میں چند شاعر علامہ کے پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر ان کے سابزادے کی طرف آ جاؤں گا علامہ نے کہا اس کی نفرت بھی امیق اس کی محبت بھی امیق کہہ بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق اور پرورش پاتا ہے تقلیق کی تاریکی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضہ تخلیق انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو شم محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق اور مثل خرشید سہر فکر کتاب آنی میں بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق اس کا اندازہ نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے عوال سے محرم نہیں پیرانے طریق اور ناظرین اکرام وہ مجھے یاد آتا ہے بڑا خوبصورت شیر کسی نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے علامہ منیر یوسفی رحمت اللہ کیسے مبلغ تھے کیسے مفسر تھے کیسے وہ مولف تھے کیسے انہوں نے کتابیں لکھی کیسے انہوں نے تبلیغ کی بس ایک شفقتوں کا سمندر تھا وہ شخص ہر وقت مسکراتا رہتا تھا مجھے یاد آیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسکرو موتاکم بالخائر کے جو مرنے والے اپنے چلے جائیں ان کو خیر کے ساتھ یاد کرو اور یہ تو سراپا خیر تھے سراپا خلوص تھے سراپا عزو انکسار تھے جی ان کے سابزادے آج ہمارے ساتھ ہیں جی مفتی خلیل آمی یوسفی میں ان صرف ددا کر رہا ہوں حضرت کے کیا خاص معمولات اور کوئی خاص بات بتائیں آپ نے تو بہت قریب سے اپنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے والد اگرامی کی جو ساری زندگی ہے وہ میں نے قرآن وجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھی ماشاءاللہ اور آپ کا سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی علماء کرام ہیں مسائل کے استمباد کے لیے فقہائے کرام کی کتابیں دیکھتے ہیں لیکن آپ کو اللہ نے یہ عزاز دیا ہوا تھا آپ اپنے ہر مسئلے کو قرآن مجید کے اندر سے تلاش کرتے تھے اور پھر اس کے گہرائی سمجھاتے تھے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے عرف میں ہوتا ہے جس کی نا سمجھی ہے کہ جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو اور جب کوئی فائدہ ہوتا تو اس کو اپنے سر لگا لے تھے اس میں آپ فرمایا کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جس کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو خضر بھی پڑ سکتے ہیں اس کو خضر بھی پڑ سکتے ہیں اس کو خدر بھی پڑ سکتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ بیان کیا اس کو وہ بیان فرماتے تھے کہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ بڑے جلال اور جمال کے ساتھ ان کے پاس گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا علم کتنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ زیادہ صبر نہیں کر سکتے جب تین معاملات ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں گفتگو فرمائی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تینوں بار بولے تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا ہادہ فراقو بین ہی وہ بین ان میں تین معاملات میں ایک آپ نے کشتی توڑ دی دوسرا آپ نے ایک بچہ مار دیا اور گفتگو فرماتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بچے کو مار دینا اور کشتی توڑ دینا بظاہرن نقص اور عیب ہے اس میں جو جملہ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا فَعَرَتُ أَنْعِبَهَا میں نے اس کو عیب دار بنانا اور جو بچہ مار دیا فرمایا فَعَرَدْنَا ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس بچے کو مار دیں اور جب کمال اور خوبی والی بات ہوئی تو فرمایا فَعَرَادَ رَبُّكَ مُوسَى آپ کے رب نے یہ چاہا تو کمال اور خوبی میں بات اللہ کی طرف کر دی اور جس میں نقص اور عیب تھا اس میں اپنی طرف اس کے نسبت کی تو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور اجاز یہ تھا کہ آپ اپنے مسائل کے لیے قرآن مجید سے رجوع کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ایک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ قرآن مجید میں بات کرنے والے غرور و تقبر سے جب بات کرتے ہیں تو ان کا انداز اور ہوتا ہے جب محبت سے بات کرتے ہیں تو ان کا انداز اور ہوتا ہے میں نے یہ مسئلہ ابنے والدِ گرامی سے جب بات کی ان سے تو فِي الْبَدِی انہوں نے ساری آیات مجھے سنا دی فرمایا کہ جب نمرود نے حضرت حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بات کی تو کہا انا احیی و امید اس انا میں تقبر تھا جب فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو کہا انا خیر امی اس انا میں تقبر تھا جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ جللہ مجھدہ الکریم نے فرمایا ما منعاکا اللہ تسجد اید مرد تو کہنے لگا انا خیر امی فرمایا اس انا میں بھی تقبر تھے جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ جن کہنے لگا اور یہی آنا جب حضرت سیدنا عاصف بن برخیہ میں کہا تو اس میں آجزی اور انکساری تھی اور جب آنا اللہ تعالیٰ جللہ مجید کریم نے کلام کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فران انہی آنا رب العالمی اس آنا میں کبری آئی تھی ایک ایک لفظ وہ قرآن مجید کا غور سے پڑھتے تھے اور سمجھاتے تھے کتنی کتابیں ٹوٹل آپ نے تعلیف کی ہیں آپ کی اگر ٹوٹل تصنیف دیکھیں ہم تو آپ نے اپنی زندگی میں سو کتابیں لکھی اور مجھے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے بیٹے میں نے تمہارے لیے بڑا خزانہ چھوڑا جب آپ کی وفات ہوئی تو میں نے کمپیوٹر لیو والے سے پوچھا کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی تو وہ مجھے لڑکا بتانے لگا سو پبلیش ہو چکی ہیں اور ڈیر سو کتاب آپ کی تیار پڑی ہوئی ماشاءاللہ ڈاکٹر نظامی صاحب کسی نے کہا تھا ان دنوں ایک ہفتے یعنی ایک دو ماہ کے اندر دیکھیں کتنی کتنی بڑی شخصیتیں رخصت ہو گیا مولانا منظور آمد شاہ صاحب سائی بھال بھالے جو تھے مولانا مظفر اقبال رضی اللہ اور میں بڑی علمی شخصیت تھے اور علامہ منیرہ مجوسی رحمت اللہ علیہ تو وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی دستے قضاء کو روکے ہمارے لوگ برتے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے غیس صاحب علامہ منیر احمد یوسفی سے میرا تعرف غائبانہ تو پہلے سے تھا لیکن بعض ضابطہ ملاقات آپ ہی کے توسط سے صبح نور کے پلیٹ فارم پہ ہوئی جس طرح میرا تاثر تھا ان کے بارے میں اس میں ایک کر رفر والا اور ایک جاہو جلال والی شخصیت کا ایک تاثر برتا تھا لیکن جب میں ان سے ملا تو وہ یکثر مختلف تھے یعنی اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ان کی ساری زندگی اور اس کے تمام پہلووں کو دو لفظوں میں اگر سمیٹھوں تو وہ تھا سادگی اور وضاحت یعنی ان کا لباس سادہ مفتگو سادہ تقریر سادہ تحریر سادہ کوئی ابحام نہیں کسی بھی چیز میں تبسم مسکراہٹے مسکراہٹے حتیٰ کہ دل آویزیاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل بلکل اور پھر پرگرام سے پہلے جو ہمیں سعادت حاصل ہوتی تھی آپ کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی تو اس میں بعض علمی لطائف اور بے ساختہ جو ان کی ہنسی ہوتی تھی آپ سے بھی ان کا بڑا دل لگتا تھا آپ بھی ان سے بہت بات چیت کرتے تھے اور وہ ہم سب سے بھی بہت شفقت کرتے تھے یقین جانیے کہ صبح نور کے میں شریک ہونے والوں کو آپ ایک برادری اور ایک خاندان کہہ رہے ہیں تو علامہ صاحب کی رہلت کو ہم سب نے اپنا ایک علم ذاتی علم محسوس کیا ہے ان کی جتنی ہم پر شفقتیں دیں انہوں نے وہ متوجہ ہوئے اس زمانے میں تصنیف اور تعلیف کی طرف اور ریڈیو اور ٹیلیویین کی طرف جب ہمارے علماء بہت زیادہ ان شعبوں میں نہیں تھے صحیح تے ہی نہیں جی تے ہی نہیں زیادہ کیا کاری غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ بس وہ تلاوت کر دیتے تھے حمدانی صاحب کبھی کبھر نات ہو جاتی تھی بس بس بہت کام خبت خبت یعنی یہ سیونٹیز کی بات جی بلکل یہ ہمارے کوئی ایک دو رسالے تھے اور اس میں یوسفی صاحب کا رسالہ عجیب نام ہے غائص صاحب سیدھا راستہ سیدھا وہی سادگی والا وہی سادگی والا نام دیکھے کیسا ہے ہاں یعنی نام صراط مستقیم بہ آسانی وہ لکھ سکتے تھے صراط مستقیم بلکل سائی تصانیف آپ دیکھ لیجئے ساری تصانیف کے نام بالکل عام فہم اور اردو میں عبارت بھی دیکھ لیجئے یہاں جب اور یہ اتنے اہم موضوعات تھے کہ بہت سارے جو خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان چھوٹے 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 معاملات سے بے خبر ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ان کی ان کتابوں نے اور ان کی تقریروں نے ان کے خطبات نے ان کے دروس نے لوگوں کو اسلام کی طرف صحیح اسلام کی طرف یا روح اسلام کی طرف مائل کیا ہے آپ نے ان کے جنازے میں منادر دیکھتے ہیں سیسر آزم نوری ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں کیونکہ ہماری یہ برادری ہے نا ایک کافلہ جی اسلام علیکم نوری صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نوری صاحب بس وہ بچھڑا وہ اس عدا سے کہ رتی بدل گئی اور ایک ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا وہ لکھا تھا شاعر نے لیکن میں نے ان کا جنازہ دیکھا تو میں وہاں یہ پڑھڑا تھا ایک شخص سارے شہر کو حیران کر گیا جی بے شک بے شک بے شک غیر صاحب قبلہ مجھے تو شدت سے یہ شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں برسات کا تو موسم کب کا گزر گیا ہے مجھگا کی یہ کھٹائیں اب تک برستیاں ہیں قبلہ یوسفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو دل کہتا تھا کہ اجار رتمِ گلاب جیسا کیونکہ تازہ شباب جیسا کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤں جنابِ والا حضورِ والا جناب جیسا کہ میں غیصہ دیکھ بہت بڑی شفقت جو میری ذات پر ان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا یہ انیس سو اٹھاسی کی بات ہے جب میں ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا اور میں لاہور سے اپنے شہر بجانوالا کی طرف آنے کے لیے اسٹیشن کی طرف گیا تو نوری مسجد میں نمازِ زہر کی ادائیگی کے لیے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والی شخصیت وہاں پہ اپنے گرد ایک لوگوں کے حلقہ میں بیٹھی ہوئی درسِ قرآن ارشاد فرما رہی میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو جیسے کسی اندیکھی طاقت نے میرے پاؤں چکڑ لیے اور میں وہاں پہ بیٹھ گیا جب میں آپ کے پاس بیٹھا اور آپ کی گفتگو سنی تو یقین جانیے اولیاء کی بارگاہ کے لمحات قبولیت کے ہوتے ہیں میں نے کہا کاش کبھی میں بھی ایسے ہی گفتگو کروں اور میرے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہیں آپ یقین جانیے کہ میں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ لمحہ قبولیت تھا اور الحمدللہ اس لمحہ کو قبولیت ملی اور راج اللہ رب العالمین نے عزتوں سے نواد بہت شکریہ نوری صاحب جی اسلام علیکم جی جی اچھا ڈاکٹر سعیدی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کالر تو ابھی اور نہیں ہیں لیکن سعیدی اندر بھی زمین کے روشنی ہو رکی میں چراغ رکھ دیا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے اس میں دو تین پہلو جو ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو عدب اختلاف کے حوالے سے یعنی یوسفی صاحب کو بھی اختلاف رائے ہوتا تھا مختلف لوگوں سے لیکن وہ اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہیں کرتے تھے یہ مذہبی قیادت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے ان کی شخصیت سے ہمیں سبق جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مناظرہ بازی اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا ہے یادی آپ کو یہاں لائی پروگرام میں ایک خاتون پروفیسر نے کہا کہ آپ نے وہ ترجمہ کر دیا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی خامدوں کی ملکیت میں دے دیا تو وہ کتابت کی غلطی سے وہ جو کمپیوٹر والا تھا اس نے لکھ دیا غلامی میں دے دیا تو انہوں نے یوسفی صاحب کو خط لکھا یہ آپ نے کیا کر دیا تو یہاں انہوں نے آکے لائی پروگرام اس کا ذکر کیا کہ نہیں وہ کمپیوٹر کی غلطی تھی اور آپ نے اس کی تصحیح کر دیا اور میں معذرت خواہ ہوں یہ بڑے لوگوں کی باہت ہے ایک تو اختلاف کو میں بالکل مختصر اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہیں ہونے دیتے تھے اور ساری زندگی اس کی گواہی دیتی اور سارے لوگ ان کے جنازے میں موجود تھے نمبر ایک نمبر دو حالات زمانہ سے بڑی آگاہی تھی آپ دیکھیں کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہے وہ لائیو نگینہ ٹی وی پر جا رہا ہوتا تھا یہ بڑی بات ہے پھر لٹریچر کی طرف متوجہ ہوئے اشاعت کی اور پھر ریڈیو ہے ٹی وی ہے اور تیسرا پہلو یہ ہے مدارس مدارس ہے یہ تو ہے ڈسکس کریں گے تیسرا پہلو جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اب میڈیا چینلز پر وہ جاتے تھے یہ ریڈیو پر جاتے تھے تو رمضان شریف میں سہری اور افطاری کا کھانا وہ خود گھر سے بنوا کر لے کر جاتے تھے اور میں اس کا گواہ ہوں مختلف چینلز میں جب ملاقات ہوتی تھی تو اس میں ایک تو امام غزالی کی مجھے بات یاد آتی تھی کہ ایک لکمہ بسا اوقات آدمی کی تیس سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے تو اس میں یوسفی صاحب کا ورہ و تقوی بھی سامنے آتا ہے کہ وہ گھر سے بنا ہوا کھانا لاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساری منزل جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے پیر شکوری صاحب آگے لائے پہ آپ کی بات ہوتی رہے گی جی اسلام علیکم پیر صاحب جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت امدہ آج جہاں آپ نے یہ کعوش کیجئے اللہ ومنیر احمد یوسفی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان پر برپور خراجی عقیدت جو ہے وہ ہمیں پیش کرنا چاہیے جس طرح کے بزرگوں کے ہم کتابوں میں تذکرے پڑھتے تھے وہ اس طرح کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی عمل کا کوہ صفحہ استقامت شرافت مطانت ہر اعتبار سے اپنی علمی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے ہر وقت تھنستہ مسکراتہ چہرہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا گویا وہ تمام باتیں جن کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بیان کرتے تھے وہ ان کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی اور عملی طور پر ان کی شخصیت سے اس کا اظہار ہوتا تھا ان کو ضعیفی میں دیکھ کر کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں نوجوانوں کو حوصلہ ملتا تھا اور ان کو راہ عمل کی تاقید ہوتی تھی کہ اگر یہ بزرگ ہمارے اس ضعیفی اور پیرانہ سالی میں اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا راہ متعین ہوتی ہے سینکڑوں مدارز بیشیوں پروگرام مہانہ درس قرآن ہر اعتبار سے کہیں بھی وہ تھکنے والی شخصیت نہیں تھے کہیں کمزور نہیں دکھائی دیتے تھے اور این اصلاف کا نمونہ اور بقیت تو سلف تھے ان کی شخصیت جو تھی اور پھر آپ کے پاس جب وہ آتے آپ نے انہیں جو نام دیا تھا پکے تھکے صوفی پوری دنیا سے جو لوگ ہمیں ملتے آتے فون پر بات کرتے تو وہ اسی نام سے انہیں یاد کرتے تھے کہ پکے تھکے صوفی جو ہیں اب ان کا کیا حال ہے یہ انہی کا لقب ہو گیا پکا انہی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے آپ کسی اور کے ساتھ یہ جشتہ نہیں ہے لفظ بے شک بے شک وہ آپ کا انتخاب بھی اور آپ کا بہت شکریہ بشارت سے پہلے جی میں مفتی خلیل صاحب مجھے معمولات بتا دیتے یہ مجھے پتا ہے وہ تحجد کے وقت اتتے تھے کیونکہ جب ان پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تو وہ ہی تحجد کے وقت ہوا وہ جاگ رہے تھے اس وقت تو تحجد ریگولر میں نے اپنی زندگی میں یہ جملہ بڑا آسان ہے کہ وہ تحجد کے وقت اتتے تھے لیکن اگر ڈیپلی ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری رات ہی اتھے رہتے تھے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک بیڈ کے اوپر بستر کے اوپر پورا لیٹ کے سوتے تھے ان کی زندگی میں نیند ایک گھنٹے یا دو گھنٹے جی قیم اور یہی ان کی زندگی کا سارا معمول را رات دیر تک جا کے مطالعہ کرتے اور کبھی نیند کے ارادے سے وہ لیٹے ہی نہیں جب انہوں نے آرام کرنا ہوتا تو کوئی کتاب پڑھتے اور پھر نیند میں چلے جاتے اور اسی نیند میں وہ سو لیتے اسی کیفیت میں وہ سو لیتے پھر اٹھتے تو پھر کتاب کا مطالعہ آگے سے شروع میں نے اس کو بڑا جج کیا تو جب وہ آرام کر رہے تھے اور اس سے پہلے کتاب پڑھ رہے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہیں سے ان کا آگے سے مطالعہ شروع ہوا تو میں نے یہ جج کیا یہ سوئے نہیں ہوئے تھے یہ اندر سے کچھ لے رہے تھے روحانی طور پر سوچ رہے تھے انوار و تجلیات اور پھر اس کے بعد آپ جب نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو کبھی ایسا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ آپ نے صبح نور میں آنا ہوتا تو مسجد سے جلدی اٹھاتے تھے اس کے علاوہ آپ ہمیشہ سنت کے مطابق نماز اشراق پڑھ کے مسجد سے واپس آتے اور جو آپ کے پاس معاملات میں مرد و ذن آتے تھے آپ ان کے مسائل کو حل کرتے اس میں میں آپ کا ایک تقوی کی بات سنانا چاہوں گا کہ آپ حصور کے صفت کا مظہر تھے کبھی تنہائی میں کسی عورت کے پاس نہیں بیٹھے اگر کوئی خاتون ہمارے گھر میں آئی مسائل پوچھنے کے لیے اور وہ اکیلی آگئی تو میری والدہ صاحبہ کو ساتھ بٹھایا ایک یونیورسٹری میں آپ لیکچر کے لیے گئے تو پرنسپل صاحبہ کہنے لیں گی کہ میں آپ سے علاہدگی میں مسئلہ بیان کرنے لگا تو آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ساتھ ہے یہ بیٹھا رہے گا کہنے لگی اس کے سامنے نہیں کرنا تو آپ نے فرمایا پھر آپ اپنے گھر سے کوئی مرد لیا ہے میں اکیلی عورت کے پاس بیٹھ کے مسئلہ نہیں سن سکتا یہ میرے تقوی کے خلاف ہے تو آپ نے ساری زندگی تقوی کے اوپر اور میں نے یہ دیکھا ہے دین کے راستے میں اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ نے ساری زندگی اور آپ کا یہ قول تھا کہ ایک متقی آدمی تیس سال ریاضت کرے اور اس کے بعد دل کے ارادے اور خواہی سے ایک عورت کو نگاہ بر کے دیکھ لے تو اس کی تیس سال کی مرد ضائع ہو جاتا ہے اچھا جی نظامی صاحب و رشیدہ مصدیقی نے پروفیسر رشیدہ مصدیقی کچھے بڑے لوگ تھے جی کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعیم تو نے وہ گنجہائے گرام آیا کیا کیا سبحان اللہ سبحان وہ گنجہائے گرام آیا میں سے اچھا دیکھیں ان کی مسجد نگینہ نگینہ سوسائٹی سارا اور خود بھی ایک انوال نگینہ نگینہ ہی تھے نگینہ ان کے مرشد گرامی کا لقب ہے ان کا اسم گرامی تھا محمد یوسف نگینہ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ نگینہ رکھا اور پیر خانے کی خدمت بھی اس طرح کی جس طرح ہم تذکروں میں پڑھتے ہیں وہ محبت اور عشق اور احترام برہنہ پا پیر کے آستانے پہ جانا ان کی خدمت میں حاضر رہنا دوسرا مسئلہ غازی صاحب یہ ہے کہ سیونٹیز ہی میں نائنٹین سیونٹی کی دہائی میں کتنے علماء اور مشایخ ہوں گے جو باقاعدہ طور پر سماجی خدمت اور سماجی خدمت کے اداروں کے قیام کا ادراک رکھتے ہوں گے اس حوالے سے ہم لیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حضرت علامہ منیرہ مزیوسفی صاحب کی زندگی میں مستقبل کے بارے میں بہت آگے کی سوچ ان کی ہوتی تھی تو انہوں نے بنیاد رکھی ڈسپینسری کی ماشاءاللہ وہ اب موجود ہے وہ ہسپتال ہے اور اس کے علاوہ تعلیمی ادارے اور ایک مسئلہ اور بالعموم یہ بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی رہنما اگر اتنے بڑے کام کرتا ہے تو وہ پھر ایک طرح سے ایک انڈسٹریالائزیشن ہو جاتی ہے یا سیاست میں کوچ جاتے ہیں تو ان کے تمام ادارے ان تمام سائیڈ افیکٹ سے محفوظ چلے آ رہے ہیں اچھا مفتی صابر صاحب جی انتظار میں شاید کراچی سے ہوئے ہیں اسلام علیکم جی مفتی صاحب آپ بھی تو ان کے ساتھ ہمارے پروگراموں میں شامل ہوتے رہے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ غازی صاحب میری پہلی ملاقات علامہ منیر احمد صاحب علیہ رحمت سے صبح نور پروگرام کی وساطت سے دو ہزار سولہ میں ہوئی اور میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ جو ایک پروگرام میں ہوئی میں تو بہت حیران ہوا کہ اس قدر مشفق علم پروس عالم بعمل اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جنئر کی حوصلہ افضائی کرنے والے اور سینئر کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ ملنے والے علامہ صاحب تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ ان سے کسی بھی کے حوالے سے یا پروگرام میں سوال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہت ابھی تک میرے سامنے جو اگر آ رہی ہے زبان میں انتہائی حلاوت اور کردار میں پختری اور اپنی گفتگو کو قرآن و سنت سے مزین کرنے کا فن میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ان میں سے ایک علامہ منیر احمد یوسفی صاحب علیہ الرحمن بہت شکریہ آپ کا جی بشارت ان کی وہ آپ کی نظر دنی جو بخاری شریف کسی اور صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے اور اس میں جہاں جہاں عدب سے ہٹ کے لفظ استبال ہوئے ہیں عدب سے گرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے اس کی تصحیح کی اور سارا اس پر لکھا پر تفصیل غیصہ میں یہاں ایک بات یوسفی صاحب کے والے سے بہت کم لوگ شاید جانتے ہیں ابھی ڈاکٹ صاحب نے بھی ذکر کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین عمل انسان کی موت کے بعد اس کو فائدہ دیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو لیکن وہ تینوں عمل یوسفی صاحب کی ذات میں پھائی جانتے ہیں سبحانہ 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 علم نافع بھی روانی تربیہ اور نیک اولاد سبحانہ سبحانہ جاریہ کے والے سے جو ان کا سوشل وار کے بہت کم لوگوں کے علم میں ہے آپ ڈسپینسریوں بھی تھی اور کیمپ لگتے تھے شوگر کیمپ لگ رہے آئی کیمپ دوزار پانچ کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں میں منسیرہ میں موجود تھا وہاں بہت بڑا ریلیف کا سمان جو تھا قبلہ یوسفی صاحب کی اس نگینہ سوشل ویلفر سوسائیٹی کی طرف سے وہاں پہنچا گھر جو لوگوں کے تباہ ہوئے ان کی چادریں لوہے کی یہاں سے یوسفی صاحب نے بجوائی تو ایک یہ ان کی زندگی کا پہلو تھا لوگوں کو علمی ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وسائل ہوں تو تبلیغ کا آغاز کیا جائے قبلہ یوسفی صاحب سائیکلوں کی دکان پر کام کرتے تھے سٹیشنری کا کھوکہ تھا جہاں سے آپ نے تبلیغ شروع کی اور مجھے وہ وقت یاد ہے میرا بچپن تھا موٹر سائیکل پر آپ گزرتے ہوئے مسکرا کر وہ مسکرا ہڑ مجھے بھی آج یاد ہے وہ گزرتے ہوئے مسکرا کر سلام کر کے موٹر سائیکل سے آپ گزرتے تھے وہ میری دوستی کا آغاز اسی سٹیشنری کی دکان سے ہوا تھا چھوٹی سی سٹیشنری کی دکان ہوتی لیکن انہوں نے کئی امی کی ہوئے تھے جی پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا تھا اور بنگلہ دیش کے پاکستان سے علیدہ ہونے جس کو مشرقی پاکستان اس میں انہوں نے سی ایس ایس کے امتحانات بھی دیئے ہوئے تھے تو پھر وہ علیدہ ہو گیا اس لیے وہ ڈگری مکمل نہیں ہو سکی یہ قبلہ نے بشارت صاحب نے بات کی تو میں اس وقت کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جو شخص بڑی منزلوں پہ پہنچتے ہیں وہ بڑی مشقت کے بعد آتے ہیں تو ایک شخص میرے والد گرامی کے ساتھ تقریر کے لیے آیا تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہہ کے چلا گیا کہ اب علماء کی یہ عزت رہ گئی ہے کہ اس کو پہنچر والوں کے ساتھ بٹھا دیا آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے رہے وہ ختم ہو گئے اللہ نے ہمیں عزت اتا فرمایا اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے جس نے بھی کام کیا اللہ نے اس کو عزت اتا پیکر اخلاص تھے جی پیکر اخلاص کیا لوگ تھے جی بس کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقشے قدم چومتے چلیں سبانے سب کا بہت شکریہ سارے مہمانوں کا ناظرین اکرام وقت ہو گیا کتاب الشفاہ سے نصرے کا وقت ہو گیا جی یہ پسلی کے درد کے علاج کے لیے جی اگر کسی شخص کی پسلی میں درد ہو تو سورہ مارج کی آیت نمبر سینتیس گیارہ بار پڑھ کر تیل پر دم کر کے مالش کریں اور اس آیت کو کاغذ پر لکھا مریض کے گھلے میں لٹکا دیں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا شرط یہ ہے کام اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتاف ضرور پڑھیں سید علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم فرماتے ہیں جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمدہ نہ کرو آج کے ظلمان آئنٹی ٹو میں مضمون ہے علامہ مریض ایک احد سات شخصیت ضرور مطالعہ کیجئے ناظرین کے نام اللہ کیم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری رصیب فرمائے اور وہ نعرہ جو کشمیر کی وادیوں میں جگہ جگہ گونج رہا ہے اللہ کرے کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالی آزادی عطا فرمائے اور جو ان پہ ظلم کرے ان کو نسلوں کو برباد کر دے ان کو برباد کر دے تیار ہو جو یہ چاروں میمان نعرے کے لیے ناظرین سامنے مل کے لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ